بسم اللہ الرحمن الرحیم بی ایم فارمنٹ چینل دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے اعتماد ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن دبا دیں ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا تو ہرگز نہ بھولیے گا آج ہم بات کریں گے جی کلم کاری کے اوپر کے گھر میں سامنے جو پودا نظر آ رہا ہے یہ پاپولر کا پودا ہے جس کی کلم میں نے خود اگائی تھی اور کلم سے ماشاءاللہ آپ یہ دیکھیں دس سے پندرہ فٹ اس کی آئیٹ ہو گئی ہے تو اس کے علاوہ یہ دیکھیں اور بھی میں نے پاپولر کے پودے لگائیں ہیں اس کے علاوہ میں انار کی پہ آج کلمیں لگاؤں گا سیڑلیس انار تھے اور اس کے علاوہ میں بادام کی کلمیں لگاؤں گا تو میں نے صاحب کہا کہ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں ویڈیو کو آپ نے جب بھی کوئی کلم لگانی ہے تو آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ اس کو پر اس طرح سے آنکھیں ضرور ہونی چاہیئے تاکہ اس میں سے جو اس کا اوگاؤ ہو سکے ابھی میں اس ٹینی کو یہ میں نے سیلیکٹ کیا ہے تو ابھی میں یہ تین سے چار ٹینیاں یہاں سے کٹوں گا اور یہ ٹینیاں میں نے کٹ لیا ہے یہاں سے کٹنے کے بعد ان کی تقریباً آپ ایک کوشش کریں کہ چھے سے آٹھ انچ کی آپ اس کی جو کلم ہے وہ آپ کٹ لیں اس کے پیسے سے آپ کٹ لیں بعد میں میں مٹک کے اندر جیسے لگاؤں گا وہ بھی میں آپ دوستوں کو ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ پاپولر کی سٹکس ہیں ان کی یہ دیکھیں آنکھیں جگہ جگہ سے نکلے ہوئی ہیں اور یہ کلمیں لگانے کے لئے بہترین یہ شاخیں ہیں اور ان سے ہم مزید پاپولر کے پودے جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں ان کو کٹنے کے لئے میں یہ چھوڑی استعمال کر رہا ہوں جس کے برگی ریتی نمہ دندے ہوتے ہیں اور یہ بہت اچھی ہے کٹنگ کے حوالے سے میرے پاس دیگر آزار تو نہیں میں یوز کرتا یہ سمپل گھر کی جو چھوڑیاں وغیرہ انہی سے میں کام لیتا ہوں اب یہ شاپر ہے ایک نارمل شاپر شاپ سے ملیا ہے تو اس کے اندر یہ میں بھلکی مٹی نیر کے کنارے سے لے کے آیا ہوں تو اب بھلکی جو مٹی ہے وہ ان شاپروں کے اندر ہم ڈالیں گے اور یہ میں دوستوں کو بتاتا چلوں کہ یہ اسی طریقے کے تحت میں نے پچھلی دفعہ جو کلمیں لگائیں تھیں ان میں مجھے بہترین ریزلٹ ملے تو میں نے کہا میں دوستوں کو سادہ شیئر کرتا ہوں کہ آپ بھی اگر آپ کے گھر میں کوئی نار کا پودا لگا ہوا ہے اور آپ اسے مزید بنانا چاہ رہے ہیں آپ پودے تو آپ کو اس میں آسانی رہے ہیں ہم ان کو اچھی طرح شاپر سے شاپر کو جو ہے وہ بھر دیں گے اور اس کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ تھوڑا دبا کے بھرنا ہے تاکہ اس کے اندر جو مٹی ہے وہ نرم نہ رہ جائے کیونکہ اس کے اندر ہم نے کلم لگانی ہے کلم ہلیے گی تو کلم اگے گی نہیں تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس کو تھوڑا سا دبا کے اس کو بھرنا ہے تاکہ اس کے اندر جب ہم کلم لگائیں تو وہ ہلے نہیں کیونکہ کلم اگر ہلتی رہے گی تو پھر اس کی جو جرمینیشن ہے وہ جڑ نہیں پکڑے گی اور وہ اگے گی نہیں تو ابھی اس کے اندر میں نے مٹی اچھی طرح بھر دی ہے مٹی بھرنے کے بعد ابھی ہم نے اس کے نیچے چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ سراخ کرنے ہیں یہ سراخ جو ہوتے ہیں یہ ڈریننگ کے لیے ہوتے ہیں اور یہ سراخ جو ہیں وہ سائیڈوں میں بھی کیا جا سکتے ہیں لیکن میں نیچے اس لیے کرتا ہوں تاکہ جو ڈریننگ ہے وہ نیچے ہی کے ہو جائے اور نیچے سے میں اس کو پانی بھی جائے سے جذب کروانا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اب یہ دیکھیں جو یہ کلم ہے اس کے دور ہوتے ہیں آپ نے کوشش کرنے کے سوچ آنکھیں ان کا رخزو اوپر کی جانب ہونا چاہیے تو اب یہ دیکھیں جو ان کی آنکھیں وہ اوپر کی طرف ہیں اور ہم نے جو اس کا نیچلا اس ہے وہ ہم اس شاپر کے اندر دبا دیں گے یہ بلکل ہم نے نیچے تک نہیں دبانا اس کو نیچے سے تھوڑا سا اس کو ایک انچ تقریباً آپ اوپر رکھیں گے یہ ابھی ہم نے اس کے اندر دبا دیا اس کو دبانے کے بعد اور ابھی یہ بلکل نیچے اینڈ تک میں نے نہیں دبایا تھوڑا سا میں نے اس کو جو اس کی سطح سے ہنچا رکھا ہے اور سائیڈوں سے پھر سے دبا رہا ہوں تاکہ یہ بلکل ہلے نہیں اسی طرح سے میں تمام کلموں کو ابھی لگا رہا ہوں ابھی یہ میرا ایک اور طریقہ میں نے یہ چینج کیا تھا کہ میں پچھلے سال بھی میں نے یہ تھوڑا سا اس طرح سے ایک گھڑا کھوڑا ہے اور گھڑے کو بلکل ہموار کھوڑنا ہے کھوڑنے کے بعد اس کے اندر جتنی بھی کلمیں شاپروں کے اندر ہیں ان کو میں نے ترتیب کے ساتھ جوڑ کے رکھ دینا ہے تاکہ اوپر سے بھی ان کو میں پانی ڈالوں گا اور اس گھڑے کے اندر بھی تھوڑا سا پانی ڈال دیتا ہوں اس سے کیا ہوتا ہے کہ کلموں کو بلکل بھی تیز دھوپ میں بھی جو پانی کی جو کمی ہے وہ محسوس نہیں ہوتی ابھی آپ دیکھیں کہ یہ اس طرح سے میں ایسا ایسا کوشش کر رہا ہوں کہ دونوں بلکل بیلنس کر کے ایک ایسا گھڑا ہموار بنا لوں جس کے اندر تمام کلموں کو میں لگا لوں اسی دوران میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے بادام کا ایک پودا تھا اس سے بھی کلمیں کاٹی ہیں انار ایک سیڈ لیس تھا اس سے بھی کلمیں کاٹ لیں ہیں تو ان تمام کلموں کو اور پاپولر کی کلمیں تو آپ کے سامنے میں نے ابھی بنائی ہے تو ان تمام کلموں کو اس کے اندر میں لگا کے رکھ دوں گا اور اس کو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ خوشک نہیں ہونے دینا اس کو پانی ڈلتا رہے گا اور تقریباً آپ لوگوں نے یہ بھی پریشانی ہونا یہ فوراں سے بیج کی طرح نہیں ہوتی ہوتی یہ تقریباً ایک مہینہ بھی لگ جائے تو آپ نے پریشانی ہونا ان کو پانی دیتے رہنا ہے یہ اب دونوں طرف سے میں کوشش کر رہا ہوں اس کو بیلنس کرنے کی تاکہ یہ بلکل ایک ہموار گھڑا بن جائے اور اس کے اندر میں تمام کلموں کو ترتیب کے ساتھ لگا سکوں ابھی میرا خیال ہے یہ کافیت تک بہتر ہو گیا ہے ابھی اس کے اندر یہ دیکھیں میں نے کلمیں رکھ کے تو اس کے اوپر تھوڑا سا گائے کا گوبر بھی لگا دیا ہے جو گوبر نہیں لگانا چاہتے اس کے اوپر شاپر بھی لے پیٹ سکتے ہیں اس کے اندر بھی میں نے پانی ڈال دیا اور سائیڈوں سے بھی پانی سے بھر دیا ہے آپ نے ہر ٹائم اس کو بھرینی رہنے دینا یہ پہلی دفعہ اس طرح بھر دیا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ہلکا بھلکا پانی دیتے رہنا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ایک مہینے کے اندر اندر اس کے اندر آپ کو بہت ساری جو کلمیں ہیں وہ اگنا شروع ہو جائیں گی ہاں کچھ کلمیں ایسی ہیں جو ڈڈ ہو جائیں گی لیکن اس میں جو اگنے کا تناسب ہے وہ اسی سے نوے فیصد ہے پچھلے سال جو میں نے لگائی تھی ماشاءاللہ اس میں بہت اچھا رضیلٹ تھا آج پندرہ دن کے آواز یہ دیکھیں ماشاءاللہ جو کلمیں ہیں انہوں نے آہستہ 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 سے اگنا شروع کر دیا ہے تو اس میں کچھ ابھی کلمیں جو ہیں ان کو ٹائم زیادہ لگے گا کچھ جو ہیں وہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید ان میں جو جرمنیشن ہو جائے گی تو آپ بھی کوش کریں کہ کلمیں گھر میں خود اس طرح سے اگانی شروع کریں اس سے آپ زیادہ سے زیادہ پودے جو ان کو اگا سکتے ہیں امید ہے آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے گھروں میں اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی فروٹ والا پودا ہے تو آپ اس کی اس طرح کلمیں اگا کے اس سے مزید پودے جو ہیں ان کو تیار کریں اپنے گھر میں جگہ نہیں ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں دوستوں کو میں بانٹیں یہ صدقہ جا رہی ہے آج کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ پھر سے اتماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولئے گا ہماری ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولئے گا اور ہمارے چینل کو دوستوں سے شیئر کرنا نہ بھولئے گا بہت بہت شکریہ السلام علیکم اللہ حافظ